بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے سب ٹک ٹاک ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش اور آباد ہوں گے تو چلیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں ہر اس نعمت کے لئے ہر اس رحمت کے لئے جس سے اس نے ہمیں نوازا میں اپنی ولوکر سٹارٹ کرنے لگیوں صبح کے ناشتے سے اور یہ صبح کا ٹائم ہے اور میں اپنی فیملی کے لئے ناشتہ بنا رہی ہوں اور یہاں پر میں پیاس والے انڈے بنا رہی ہوں رات کو یہ ہے کہ گوشت بنایا تھا تو بچے کہتے ہیں کہ نہیں آپ تھوڑا ہٹ کے اب آپ انڈے بنا لیں جیسے کہ آپ سب چانتے ہیں کہ حالی میں بکرہ گزری ہے اور بس ہر گھر میں گوشت بن رہا ہے اگر کہیں دعوت بغیرہ پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی گوشت ہے اور گھر میں بھی دوپہر کو شام کو تو یہ ہے کہ بچے جو ہے وہ گوشت اتنا ہشوکے نہیں کھاتے ہیں تو بس یہ ہے کہ وہ کھا کے تنگ آگئے ہیں تو کہتے ہیں کہ ماما کچھ ہٹ کے بنائیں تو میں نے سوچہ چلے میں انڈا پراتھا بنا لیتی ہوں ویسے بھی یہ ہے کہ بچے جو ہیں صبح انڈا زیادہ خوشوکے کھاتے ہیں میرے بچوں کو میٹ پسند ہے لیکن یہ ہے کہ چکن کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور جو چکن ہے وہ زیادہ خوشوکے کھاتے ہیں اور میرے جو بڑی بیٹری ہے فاطمہ وہ تو بلکل بھی یہ بکرے کا گوشت بغیرہ جو ہے نا وہ اتنا خوش ہوکے نہیں کھاتے ہیں نہیں ماما کھا لیتی ہوں لیکن بار بار نہیں کھایا جاتا یعنی کہ ویک میں ایک دو بار بڑھنے تو ٹھیک ہے لیکن عید کے بعد یہ ہر روز دن میں ایک دو بار بنتا ہے تو یہ ہم بچے لائک نہیں کرتے ہیں اچھا تو یہ انڈا ہمارا ریڈی ہو گئے پیاز وال انڈا بہت سمپل انگیڈینٹ سے ماما نے بنایا ہے وہ ہی عام چیزوں سے گھر کے پیاز ٹماتر ہری میچیں انڈے اور گھر کے عام مسالوں سے اور یہاں پہ ماما نے بنا لیا پراتھے بہت ہی مزے کے بنیا کرسپی اور یہ ساتھ پیاز وال انڈے اور اب ہم یہ کرنے لگے ہیں بریک فاسٹ اور یہ جو پراتھے بنائے یہ میں نے دیسی گی کے بنائے ہیں ہمارے گھر دیسی گی کے پراتھے بہت شوق سے کھائی جاتے ہیں اور سپیشلی میرے بابا کو دیسی گی بہت پسند ہے ہاں جی بلکل یہ ہے کہ میرے ہسپین کو دیسی گی کی پراتھے پسند ہیں وہ اگر دیسی گی لگا ہو تو پھر پراتھا کھاتے ہیں اگر ڈالڈا گی ہو تو بلکل بھی وہ پراتھا نہیں کھاتے ہیں پھر وہ کہتے کہ پھولکا بنا دیں یہاں ہم سب نے بریک فاسٹ کر لیا تھا اور یہاں بہت ہمارے بابا جو ہیں وہ فورٹس لے کر رہے تھے اور ماما نے باسکٹ میں رکھ رہی ہیں ایک بہت مزے کا ہوتا ہے اور پیچ کا جو ہے وہ جوس ہمارے گھر میں بہت شاک سے پیا جاتا ہے اور پیچ کے اوپر اگر آپ سالٹ سپرنکل کر کے بھی کھائیں تو بہت مزا آتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ میرے ہسپین کو مجھ پر ترس آگیا اور یہ ہمارا جو چولہ یہ حراب تھا کافی دیر سے کافی عرصے سے حراب تھا تو آج ہوں نے ٹھیک روا کے دیئے یہ دو جو ہیں وہ بلکل بھی نہیں پر کر رہے تھے اور یہ ہے کہ صرف ایک چولے بھی مجھے کام کرنا پڑ رہا تھا اور اتنی گرمی تھی اور میں ان سے یہ کہتے تھے کہ میں تنگ آگئی ہوں اس لئے آپ پلیز دوسرا صحیح کروا دیں تو الحمدللہ یہ ہے کہ آج وہ کامولا آیا تھا تو وہ ساتھ میں وہ آدمی لے کے آیا اور اس نے یہ ہے کہ چولہ ٹھیک کر دیا آج کل تو ہمارے سکول سے چھٹی ہیں چل رہی ہیں تو بہت مزا آ رہا ہے بلکہ سب بچوں کی لیکن کچھ دنوں بعد سکول پھر سے اوپن ہو رہے ہیں اور سمر قریشن بھی ملا ہے بہت زیادہ سمر وکیشن ہے شکر ساتھ کمپلیٹ ہو رہا ہے ماما کی ہلپ سے اور ویسے بھی اور یہاں پر ہم کچھ اپنا ارگنائز کر رہے تھے اگر یہ ہم اپنے ایک جگہ پر سب چیزیں رکھیں تو بہت ہی ہلپ فل ہو جاتا ہے اور یہاں پر کچھ واش رومز وغیرہ کیلئے جو کلیننگ کیلئے چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم رکھ رہے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہیں جو کہ ہم فالو کریں گے تو ہماری لائف بہت ہی آسان ہو جائے گی اگر ہم ہر چیز کو ایک ہی جگہ ارگنائز کر کے رکھیں گے تو یہ کہ وہ ہمیں ٹائم پر ایزیلی مل جائے گی اور یہاں پہ آپ ہوڑا ہے لنچ کا ٹائم اور ماما یہاں پہ بنا رہی ہے لنچ ماما کیا بنا رہی ہے آپ ہاں اور یہ چیز میں قدو گوشت بنا رہی ہوں پھر سے گوشت آگیا ہے آپ کو پتہ کہ عید ہے اور عید گسننے کے بعد گوشتو لازمی جو ہے کہ وہ بنانا پڑتا ہے خالی جو ہے وہ گوشت اتنا خواہی نہیں جاتا تو ہم نے ماما کو کہا ماما اندر کوئی ویجیٹیبل ڈال لیں تو ماما بندر قدو شریف ڈال رہی ہیں اور ساتھ سویٹ میں ماما ہم سب کا فیورٹ بنانے لگے ہیں زردہ جو کہ اسپیشلی میرے بابا کا فیورٹ ہے اور میرا بھی میرے بابا کی فیورٹ سویڈش زردہ ہے اور وہ بھی دیسی گھی کا زردہ دیسی گھی کا زردہ انہیں بہت پسند ہے یہاں تک کہ اگر ہم نے ان سے کوئی بات منوانی ہو تو انہیں زردہ کھلائیں تو رام سے بات مان جائیں گے ہاں جو بلکل ماشاءاللہ سے انہیں بہت زیادہ پسند ہے زردہ بہت زیادہ پسند ہے اور بڑے خوش ہوکے بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہاں پہ یہ جو ہے وہ میں نے کٹ لیئے اور جو مٹن ہے وہ میں نے اوپر رکھتیا تھا اور اس کے ساتھ یہ میں زردہ بنا رہی ہوں دن سے چھولے میں یہ کہ اگر دونوں فلیم آن ہو تو یہ کہ آسانی سے آرام سے آپ دو ہنڈیاں آرام سے بنا سکتے ہیں اور یہ کہ جلدی اور جھٹ پٹ سے بند بھی جاتی ہیں اور گرمی میں تو آپ کو پتا ہے کہ کچن میں کھڑا ہونا اور کام کرنا کتنا مشکل لگتا ہے بس یہ ہی ہوتا ہے کہ جھوٹ ہی ہو بس پکا پکایا بنا بنایا کہیں سے آرام سے کھا لیں لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کام تو کرنا پڑتا ہے اب یہ مٹن ہمارا گل گیا اور بس میں اس میں آئل ایڈ کروں گی اور آئل ایڈ کرنے کے بعد اس کو بھون روں گی اچھے طریقے سے اور پھر اس میں میں جو ہے وہ کدو ڈال دوں گی اور دوسرے سائٹ پہ یہ میں نے رائس وائل کر رہی ہوں رائس کو میں اچھے طرح سے واش کر لیا تھا زردہ بنا بہت ہی آسان ہے اور بڑی آسانی سے بڑی ایزی بن جاتا ہے اور یہ میں نے اپنی مادرین راہ سے سیکھا تھا اپنی امی جان سے ماشاءاللہ وہ بہت زبرز ککنگ کرتی تھی اور بس انہوں نے ایک دفعہ ایک دو بار انہوں نے مجھے بتایا اور الحمدللہ مجھے بنانا آ گیا اور بڑی جھٹ بڑ سا بن جاتا ہے یہاں پر یہ میری میچے اور ٹوماٹر ہے انہوں کو کٹ کے میں اس کے اندر ڈال لیا ہے مٹن کے اندر اور بس اس کو اچھے در سے بھون لیں گے یہ ادرکولیسن کا پیسٹ رہا ہے وہ ایٹ کر لیں وہ ہی سمپل انگریڈینس ہیں جو کہ ہر گھر میں جو آسانی سے مل جاتے ہیں اور آپ آرام سے پکا سکتے ہیں کھانا مزے کا بنا سکتے ہیں کھانا یہ ہے کہ جب بھی دل سے بنایا جائے وہ خود بہت مزے کا بن جاتا ہے اور عام سی جو چیز ہے وہ خاص ہو جاتی ہے اور اپنوں کے لئے جب ہم بناتے ہیں دل سے بناتے ہیں تو بس وہ پھر خوشی کے ساتھ اور شوق کے ساتھ بناتے ہیں تو وہ چیز جو خود بہت مزے کی بن جاتی ہے اور یہ چاول جائے ہیں یہ بلکل ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں یہ ون کنی پہ تھے اور یہ میں نے ان کو جو ہے وہ ڈال دی ہے اس کے اندر چھانن کے اندر اور یہ ہے کہ اس کا پانے جو سر سٹین ہو گئے ہیں ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ میں جو گوشت اس کو بھون رہی ہوں پانس سے چھے منٹ میں الحمدللہ یہ ہے کہ گوشت بھون گئے ہیں اور اس کے اندر میں قدو ڈال رہی ہوں بس قدو ڈال کے اس کو تھوڑے دیر بھونیں گے اور پھر اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دوں گی اور پانی ایڈ کرنے کے بعد یہ ہے کہ میں پریشر لگا دوں گی اگر آپ پریشر لگانا چاہتے ہیں تو پریشر لگا لیں ورنہ ایسی رہنے دیں لیکن یہ کہ جلدی ہو جائے گا اور یہاں پر یہ ہے جی میں نے تھوڑا سا پانی لیا ایک دیچکی میں اور اس کے اندر میں چینی ایڈ کر رہی ہوں میں نے ون گلاس لیا تھے چاول اور جو گھر کے چاول ہوتے ہیں وہ ہی عام نارمل ٹھیک ہے کچھ خاص قسم کے چاول نہیں لیا تھا جیسے کہ بعض کہتے ہیں کہ بعض پتی لیں اور اس طرح کے نئے تو پیری بنتے ہیں مجھا پتہ نہیں ہے کہ یہ کون سے رائز تھے لیکن یہ کہ جو گھر میں عام چاول ہم نے کھاتے ہیں وہ ہی تھے اور یہ ہے کہ اس کے اندر میں نے ہاف کلاس سے تھوڑی زیادہ میں نے چینی ایڈ کی ہے اور یہ تھوڑا سا میں نے فور کلر جنہیں کہ زردہ کلر میں نے ایڈ کی ہے اس کے اندر اور بس اس کو چی طرح تھوڑا سا شمچ ہلا دیں گے کہ جو چینی ہے وہ اس کے اندر ملٹ ہو جائے اور یہ میں دیسی گھیس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں الحمدللہ ماشاءاللہ میری ماما زردہ بہت مزے کا بناتی ہیں اور ویڈیو بنانے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی زردہ بنانا آگیا الحمدللہ میری ماما جو بھی بناتی ہیں سب ککنگ ماما کی بہت مزے کی ہے بہت اچھی بناتی ہے ماما اور میں بھی بڑی ہو رہی ہوں تو میں بھی ماما کے ساتھ ساتھ سیکھ رہی ہوں ککنگ اچھی ماؤں کے ہاتھ کی ککنگ وہ تو سب بیٹھیوں کو بہت پسند ہوتی ہے تو الحمدللہ یہ بس بچوں کا پیار ہوتا ہے اپنی ماؤں کے لئے جو کہ میرا حال میں کہ سب کی بیٹھی ہیں وہ یہی کہتی ہوں گی تو یہاں پر جی میں نے رائس ٹال دیئے تھی اور رائس ٹالنے کے بعد میں نے اس کے اندر بردام پیستہ کاجو اور یہ ساتھ میں میں نے جو گھری ہے اس کو کٹ کے میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہوں اور ساتھ میں کشمچ تھی تین سے چار علاچہ بھی میں نے ایٹ کر دی تھی بس اب ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اس کو میں دم دے دوں گی ہلکی آنچ پر اور یہ کہ الحمدللہ پانچ منٹ ہو گئے تھے یہ یہاں پر کھکر کو لگے ہوئے تو یہ میں اس کا ڈھکن اوپن کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے جو قدو گوشت ہے بلکل ریڈی ہے ہماری گھر میں جو قدو ہے وہ کھڑا کھڑا یعنی کہ اس کے پیسز جو اتنا خوش ہو کے نہیں بچے کھاتے ہیں تو بس میں ہلکا سا اس کو محش کر رہی ہوں اور اس کے اوپر آپ دھنیا ایٹ کر کے تو یہ بلکل آپ کا ریڈی ہے اور یہ الحمدللہ یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا زردہ بھی بلکل ریڈی ہے اور بلکل دیکھیں الگ لگ سے چاول ہیں اور بلکل زبردست قسم کا بنہا ہے اور خوشبو بہت ہی زبردست قسم کیا رہی ہے اور یہاں پر ساتھ میں روٹیاں بنا رہی ہوں پھلکیں بنا رہی ہوں اور قدو گوشت کے ساتھ گھر کے بنا رہی ہوئے پھلکیں بہت ہی زبردست بہت مزے کے لگتے ہیں بزار کی روٹی جو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے پہلے ماما کہنی تھی کہ باہر کی روٹی باگ آ لیتے ہیں لیکن بعد میں ماما نے خود ہی کہا کہ نہیں میں گھر میں بناتی ہوں اور بہت ہی مزے کے بھلکیں بنے تھے سال ان کے ساتھ بہت ہی مزے آیا آئی ہے کہ باہر ہو رہی تھی بارش تو میں نے کہا بارش میں اب میں اپنے بیٹے کو کہاں بھیجوں گی تو چلیں میں خود ہی بنا لیتی ہوں اور باہر ہو رہی ہے جی بڑی زبردست قسم کی بارش ہو رہی ہے اور بہت ہی زبردست بہت ہی سوہانہ ہو گئی ہے تھنڈ تھنڈ سی ہو گئی ہے اور الحمدللہ گرمی کا جو زور ہے وہ ٹوٹ کے ہیں ان کے اچھا لگ رہا ہے بلکل بھی گرمی نہیں لگ رہی ہے کافی دیر سے بارش ہو رہی ہے لیکن میرا باہر ونڈو کی طرف جانا نہیں ہوا تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں بس یہ بس روٹیاں منالوں اس کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ کیسا موسم ہے باہر کا نا جی میں ٹیریس میں گئی تھی بہت اچھا موسم ہے ہم آپ کو ویو کرواتے ہیں پہلے ہم کھانا کھالیں اس کے بعد ٹی ٹائم میں ہم آپ کو ویو کرواتے ہیں جی برکل ہم لوگ کھانا کھالیں پھر اس کے بعد آپ کو ٹی ٹائم میں ویو کرواتے ہیں تو یہ جی ماشاءالل سے ریڈی ہو گیا ہے ہمارا کھانا اور میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کہ یہ کیسا بنا لکھنے میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن کیمرے میں اتنا اس کا اچھا لگ رہا ہے لیکن زبردست ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے بہت ہی مزیک ہے اور زردہ بھی بہت ہی مزے کا بنا ہے آپ دور ٹرائی کیجئے گا اس کو تو چلے میں آپ کو ٹیریس میں لے کے جلتی ہوں اور میں آپ کو باہر کا ویو کرواتے ہوں یہ دیکھیں موسم کتنا خوبصورت ہے اور ماشاءاللہ ریم جھم ہو رہی ہے اور زبرزگزم بارش ہو رہی ہے اور گرینری ہر طرف سبزہ سبزہ نظر آ رہا ہے اور یہاں پر یہ ہے کہ میرے ہسپن نے کھال کی تھی کھانا کھانے کے بعد تو انہوں نے بولا کہ چائے بنائے تو چائے کے ساتھ وہ سموسے اور جلیبیاں لے کے آئے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور سموسے نہ کھائے جائیں یا جلیبیاں نہ کھائے جائیں تو بارش کا جو موسم ہے وہ تھوڑا ادھورا لگتا ہے تو یہ دیکھیں سموسے اور یہ زبردست قسم کی جلیبیاں اور ساتھ میں چائے بھی ہیں گرمہ گرم جلیبیاں تھی اور گرمہ گرم چائے تھی چلیں آپ بارش کو انجوائے کریں اور ہم لوگ چائے سموسے اور جلیبیوں کو انجوائے کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اپنے پر پیاروں کا بہت خیار رکھئے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں پھر ملوں گی انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ